دیکھئے مغل باق وحکینٹ کا وہ ہوز جہاں پر راجہ مان سنگھ جو کہ جانگیر کے برادری نسبتی تھے انہوں نے مچھلیوں کی آنکھوں میں موتی پیروئے اور اس پارک کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی پارک ہے یہ اگرچہ وہاں تو ایک جدید قسم کی طرز رہائش کا نام ہے ایک مورڈرن سیٹلمنٹ ہے لیکن جس پارک میں میں موجود ہوں اس کا نام مغل باق وحکینٹ کا وہاں پہ ہوں اس کی خوبصورتی بہت دیدنی ہے بہت اچھا منظر ہے آپ بھی دیکھئے جو ہوز بنایا تھا شہنشاہ اکبر شہنشاہ جانگیر ان کے دور میں جو ہوز بنایا گیا تھا وہ بلکل میرے سامنے ہیں یہ خوبصورت ہوز جو شہنشاہ اکبر کے دور میں بنایا گیا یہ سامنے سے اشنا جا رہی ہے اشنا آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہاتھ شے ویو کر رہی ہے یہ مشکل راستہ ہے اس میں مشکل سے جائے جاتا ہے ادھر سے جا رہے ہیں تو اشنا کہہ رہی ہے کہ میں ادھر سے نہیں آنا چاہیے تھا لیکن آپ کیسے جاؤ گی آپ کیسے جاؤ گی نہیں کوشش نہیں کریں گے پانی میں گر جائیں گے تو بہر حال ایک راستہ چلے میں یہ طالب ہے اس میں نہانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ جس جگہ سے بھی لوگ جا رہے ہیں یہ انتہائی مشکل راستہ اختیار کیا جا رہا ہے تو یہ راستہ اور یہ جو ہے نا طالب دیکھئے یہ خوبصورت ایک منظر ہے یہ پارک کا منظر آپ دیکھیں اور کتنا خوبصورت منظر ہے پارک کا انتہائی دل فریب یہ نظارہ ہے یہ آپ گھاس کس کو کھلاتے ہیں جا کر یہ بتائیں گے گھاس کا کیا کریں گے بینسوں کو کھلاؤں گا بینسوں کو کھلاؤں گا غلام سرور یہ غلام سرور صاحب ہیں یہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ اپنی بینسوں کو یہاں سے انہوں نے گھاس کاٹ لیا ہے اور ان کے لئے مغل پارک سے گھاس لے کر جا رہے ہیں تو بہرحال ایک راستہ جو خفیہ طور پر جہاں سے نوجوان چھلائیں گے مار کے نہیں جا رہا میں تو میں نے نہیں جانا چاہتا صرف میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ لوگ جا رہے ہیں اب ہم دوسری طرف سے جو ہے آپ کو میں یہ سامنے سے یہ منظر دکھاتا ہوں کہ کتنا خوبصورت منظر ہے پارک کا یہاں پر پلانٹیشن پلانٹیشن کتنے خوبصورت ہیں حاضرین یہ ہے مغل پارک واہ کینٹ اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ شہنشاہ اکبر کے دور میں یہ تعمیر ہوا اٹک سے پہلے پڑاؤ پر اس کو سمجھا گیا اور یہاں پر ان کے جو بھی اس وقت مقرر کیے گئے تھے زلادار یا شہنشاہ اکبر کے اور پھر بعد میں جہانگیر کے دور میں اس میں وسط آئی اب ہم یہاں سے کیسے جائیں گے اور بہت لمبا راستہ انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے وہ سامنے وہ دیکھیں وہ کھڑے ہوئے دکھاؤ پاپا وہ سامنے جہاں پر یہ ٹوٹا ہوئے وہاں سامنے ہمارے جو انکل ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں پاپا نے بتایا کہ وہاں سے نہیں آنا تو میں اسی وجہ سے پاپا پر سمجھا رہی تھی پر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا چلیں با آگے چلتے ہیں ویسے میں یہاں سے ڈوب سکتی ہوں پر میں ویسا ڈوبوں گی جہاں سے میرا بھائی ڈوبا تھا پاپا مجھے بھی اپنے بھائی کے ساتھ ڈوبنا ہے بھائی اُڈر ہے اب ہم یہ سیدھا اس طرف سے جائیں گے میں نے کہا کہیں کتہ نہ ہو یہ دیکھیں اب بس تھوڑا سا بہت زیادہ راستہ رہ گئے اور میں آپ کو ایک میٹھی میٹھی چیز دکھاؤں گی جو آپ نے من پسند میرے ڈیاد کی سویٹ ہے جو میرے ڈیاد پر لیں گے نہیں چلو کوئی بات نہیں پاپا کو پہلے دکھاتی ہوں ان کی فیورٹ سویٹ ہی ہوتی ہے تو پاپا کو پتہ نہیں ہے کونسے سویٹ چیز ہوتی ہے کونسی نہیں پاپا ادھر آئے آپ یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے نا یہ بلکہ سویٹ ہوتی ہے اسے سویٹی بلتے ہیں اور مزات ہے ہے نا پاپا بولے جی آپ یہ لچھے لے لو چلتے ہیں یہاں سے ادھر ہیں سجاد صاحب ان کی طرف جا رہے ہیں چیزیں ہیں بارہ دری ہے اور یہ اس کا جو جیسے شالہ مار باغ بنایا گیا تھا نا اسی طرز پر یہ ہے یہ دیکھیں بس آپ گرنا جانا دیام سے حسن عبدال سے ہیں اور کمیونٹی سروس کے لئے ہیں ہم یہاں پہ پہلے بھی آئے ہیں ہاں پہلے اور ونگز آتے رہے ہیں چھے ونگز ہیں ہمارے کالیج میں تو آج اورنگ زید ونگ کے بارے جی جی میرا میراز میرا علی اس کا حسن رضا اسلام علیکم جی ہم اندر ہم اندر کلی حسن عبدال سے آئے ہیں کمیونٹی سروس کرتے ہیں لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں خدمت خلقہ تاکہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور حفظان سیحت کے حصولوں پر عمل کرنا چاہیے ہمارے کالیج میں چھے ونگیں ہیں اور ہر ونگ میں پانچ پانچ انٹریز ہوتی ہیں ہماری ونگ اورنگ زید ونگ ہے اس میں سے نائت کلاس میں ہم پڑھتے ہیں میں جھنگ کے علاقے سے ہوں وہ چنیوٹ کے نزدیک میرا گاؤں چک نمبر دو سو بتیس نولا والا ہے نولا نہیں میں نول نہیں ہوں یہ سپرا ہوں حسن رضا سپرا حسن رضا سپرا ہیں تو یہ کمیٹی سروس کے لئے حسن مرکان کے اور ہم زہد کنس جائے اور آپ کسی لاتے سے ہوں میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں کسی لاتے سے ہوں ڈیرہ غازی خان بستی ہوتا سلاب آئے ہیں مہاں پہ نہیں مہا پہ ابھی تک نہیں آیا یہ بچے کیڈٹ کالی سے آئے ہیں اور یہاں پہ کمیٹی سروس کر رہے ہیں حاضرین یہاں ابھی ہم یہ دیکھیں جو منظر ہے کتنا خوبصورت ہے اس وقت غروب آفتاب ہو رہا ہے یہ جو سویٹ ہے بہت مزی کی ہے میں پاپا کو کھلاتی ہوں یہ جو سویٹ ہے یہ بہت مزے کی ہے یہ دیکھتے ہیں چپک گئی ہے اس کا مزے بھی سویٹ ہے یہ میں اپنے پاپا کو کھلاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنہیں سوومنگ آتی ہیں وہی اس طلاب میں جاتے ہیں عام کوئی جو سوومنگ جنہیں نہیں آتی وہ تو نہیں جاتے کہ صرف سوومر ہی جا سکتے ہیں کتنا گہ رہا ہے یہ ہاں تو پھر اس کا مطلب عام آدمی کو نہیں جانا چاہیے چھوڑے ہیں جی کیا ہے ملی وہ کیا ہوتی ہے گارہ میٹی ہے کیچڑ کیچڑ وہ بتا رہے ہیں کہ نیچے کیچڑ ہے پر بہت خوبصورت منظر ہے خاص طور پر یہاں پر جو ہوس بنائے گیا ہے بڑا طلاب اس کو کہا جا سکتا ہے وہ یہاں کی ایک اچھی چیز ہے اور اس میں یہاں مقامی لوگ سہروکتی ہیں یہاں کدھر ہیں انکل کے اُدھر ہی بیٹھے ہیں ایک چونترہ ہے تو یہاں پہ ڈائیونگ ہو رہی ہے یہ بچیاں ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہو بھئی کس علاقے سے آئے ہو ہم لوگ واہ مارڈل ٹاؤن سے واہ مارڈل ٹاؤن سے سہر کے لئے آئے اور ڈائیونگ کر رہے ہیں پانی میں یہ یہاں پہ کم گہرا پانی ہے تھوڑے سا حصہ ہے یہ جہاں پہ کم گہرا پانی ہے ورنہ بچوں کے لئے یہ طلاب خطرناگ ہے کیونکہ اس کی گہرائی آگے جا کر زیادہ ہے اس لئے غلطی سے کسی بچے کو دور نہیں جانا چاہیے یہ حفاظتی نکتہ نظر سے کیونکہ کم از کم بھی یہ کوئی پانچ چھے فوٹ اس کی گہرائی ہے اور کیچڑ بھی ہے یہاں پہ نیچے اس میں وہ سامنے سٹوڈنٹس کیڈٹ کالیج حسن عبدال کے جو کمیونٹی سروس پر ہیں یہ کیڈٹ کالیج حسن عبدال کی ایک اچھی جو ہے انہوں نے ٹریننگ ہے بچوں کی اس کا آغاز کیا ہوا ہے ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تو یہ خوبصورت جو ہوس ہے یہ یہاں کی بہت ہی اہم اور سینک بیوٹی ہے کس نمبر ساتھ میں حاضرین آپ دیکھ سکیں گے باپ کا وہ حصہ جہاں پر شہن شاہ اکبر آئے اور انہوں نے کہا خوبصورتی دے کر واہ اور پھر بعد میں واہ ٹیلپ بن گیا موسیقی موسیقی